سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہی لیے دھتیار دشمن تاک میں بیٹھا ادھر ہم تیار ہیں سینہ لیے اپنا ادھر یہ دو لائنیں رام پرساد بسمل نے اس سمیں لکھی جب دیش میں آزادی کی لڑائی چل رہی تھی اس دو لائنوں کا اثر یوہوں پر اتنا حدیق ہوا کہ جس کو دیکھو وہ ان دو لائنوں کے سارے آزادی کی لڑائی میں کود گیا آزادی کی لڑائی میں جتنا یوگدان پرشوں کا ہے اس سے کہیں ادھر محلاؤں کا ہے ان محلاؤں کے نام اتیاس میں لکھے گئے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے بھی نام تھے جن کو اتیاس میں لکھتے وقت کنجوسی کر لی گئی یعنی کی کچھ ایسے نام جن کو آپ کم ہی جانتے ہیں کہیں یدہ کدہ آپ نے پڑا ہوگا یا پھر کہیں سنا ہوگا لیکن اس میں بھی کچھ ایسے نام ہے جو سننے میں نہیں آئے آج انسائیڈ سٹوری ڈوٹ ان یہی آپ کو ان ناموں کو بتائے گا آج ہمارے ساتھ ساری گاہ ہیں جو کی ان محلاؤں کے نہ کیول نام بتائیں گی بلکہ ان کے بارے میں بھی بتائیں گی ڈھنڈیوار شرگٹ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے بات کری آج ہم ان محلاؤں کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں ان ناموں کو جانیں گے جن کو ہم نے بہت کمی سے سنا ہے بھارت سوطنطرتہ سنگرام کی اس لڑائی میں جنہوں نے بہت اہم بھومی کا نبھائی لیکن آج بہت کمی سے ان کے ناموں کو جانا جاتا ہے ڈھنڈیو میں اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے نام میں لینا چاہوں گی ماتنگینی حضرہ ماتنگینی حضرہ ایک ایسی محلاؤں تھی جنہوں نے بھارت چھوڑو آندولن اور اسعیوگ آندولن میں بہت مکھے بھومی کا رہی بہت مکھے بھومی کا رہی کیوں کیوں کی وہ ایک پریڑنا کا ایسا ستروتر تھی ان باقی محلاؤں کے لیے ان نے اتنا جاگروب کیا ان محلاؤں کو کہ وہ سہبھاگیتہ اپنی بڑھا سکے اس سوطنطططہ سنگام کی لڑائی میں اور ایک اور وشیش پاد ماتنگینی حضرہ کیے رہی کہ 1942 میں 1942 میں تملک سٹیشن پہ پریٹیشرز دوارہ ان کو گولی مار دی گئی اور ان کی موت ہو گئی وہ ویرگتی کو پراپت ہو گئی ان کا نام ادیاس میں ان کو اور بڑا لکھنا چاہیے ان کا بڑا ادیاس ہونا چاہیے دوسرا کون سا ایسا نام ہے دوسرا اسی شرنی میں میں نام لینا چاہوں گی وہ نام تھا بیکا جی گاما یا بیکا جی رستم گاما جنہیں ہم میڈم گاما کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک وشیش بات میڈم گاما کے بارے میں یہ ہے جیسے کی انہوں نے نہ کیول بھارت میں ابھی تو بھارت کے باہر بھی ویدیشوں میں انہیں دیشوں میں جاک کے بھارتیے آزاندی کے لیے انہوں نے ماحول بنایا ماحول بنایا اور وہ بھی ایک بہت پریڑناک کا سروتر رہی ہے اور ایک اور وشیش بات میڈم گاما کے لیے شوان یہ رہی ہے کہ وہ پہلی ایسی مہیلہ تھی جنہوں نے جرمنی کے میڈنو بھی دواز جدہ جیسے جرمنی میں جو دواز پہر آیا تھا جو بھارا جسے اس سمیں کہا گیا وہ آپ کے ترنگے سے الگ تھا بالکل الگ تھا آج جیسے ہم جس راشتر دواز کو ترنگے کے روپے دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں اس سمیں وہ تیرنگ کی جو روپ ریکھا تھی وہ بلکل الگ تھی جس میں کی بھارت کے انیک سمودائے کے لوگوں کو درشایا گیا تھا تو یہ ایک وشیش بات تھی مادم گاما کے بارے میں جو بہت کمی سے سنائی دیتی ہے جنہوں نے اپنی آزادی میں دیش کی آزادی میں جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو سکھ عیسائی مسلم جین اور ان دھرم کے لوگ ایک ساتھ اس دیش میں رہیں لیکن آزادی کے بعد جو راج نیتا اس دیش میں ہوئے انہوں نے اس دیش کے کئی طرح کے بڑھوارے کر دیئے اور اب تیرنگے میں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں نہ ہی تیرنگے کے علاوہ دیش میں بھی اب وہ ایکتہ نظر نہیں آتی ہے اسی چیز کی کمی آج دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اور کون سے ایسے نام ہیں جو کی اس سوطنطرہ تھا کہ آندولان میں وہ مہیلائیں شامل تھیں ایک اور نام اس میں جوڑتے ہوئے ہمیں یاد رہے گا جو ہمیشہ وہ ہے رانی چنممہ کے بارے میں رانی چنممہ ایک ایسا نام ہے جو مہیلہ سوطنطرہ کی لڑائی میں مہرانی لشمی بھائی جھانسی کی رانی سے پہلے انہیں سنگھرش کیا اور سنگھرش کرتے کرتے ہی ان کو انگریزوں دوارا قید کر لیا گیا اور وہ بھی ویرگتی کو پرابت ہو گئی تھی ان کے قید میں رہتے ہوئے ان کی جو موت ہوئی وہ قید کے دوران ہوئی اور وہ قید انگریزوں کی تھی انگریزوں کی قید میں کئی لوگوں کی موت ہوئی اس میں سے ایک رانی چنممہ بھی تھی جن کی موت وہاں ہوئی ان کو اتحاس میں کم اسٹھان ملا ہے حالانکہ کرناٹک میں ان کو اچھا کاسا جانا جاتا ہے لیکن پورے دیش میں رانی چنممہ کا نام کم ہی لوگ جانتے ہیں بلکل بلکل لیکن جتنا بھی ان کا کارے کال تھا اس میں انہوں نے انگریزوں کے دات کھٹے کر دیئے تھے مطلب کہ انگریز ان کی اس لڑائی میں جی بلکل اس میں انہوں نے بہت اہم بھومی کا نبھائی تھی بلکل ساری کا یہ صحیح ہے کہ رانی چنممہ کا نام اب اتحاس میں تھوڑا سا ان کو جگہ زیادہ دی جانی چاہیے تھی اگلا جو نام ہے وہ ہے سچیتہ کپلانی کا سچیتہ کپلانی کا ستنتہ آندولن میں بہت زیادہ یوگدان ہے لیکن ان کو اتحاس میں تھوڑا اسٹھان کم ملا ہے وہ ایسی مہیلہ تھی جو آزادی کے بعد پہلی مقمندری بنی اس سے پہلے انہوں نے ستنتہ آندولن میں اپنی بہت مہت پونھ بھومین گئی وہ ان مہیلہوں میں شامل تھیں جو مہاتما گانی کے بہت قریب تھی آزادی کی نیو رکھنے مطلب کی آزادی کے لیے آندولن شروع ہونے میں ان کی بہت مہت 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 پونکہ تھی اور مکھے منتری بننے سے پہلے وہ دو بار لوگ صفحہ صدر سے بھی چنی جائے چکے تھیں یہ جو مہیلہ تھیں وہ سانسد بھی رہی بلکل بلکل اور دو بار سانسد رہی تو وہ ناں کے بل پہلی مکھے منتری تھیں بلکہ سانسد بھی چنی سانسد بھی رہی اسی لیے سچیتا کے پلانی چوتھ ہیں وہ ایک ایسا نام ہے جن کو ہمیں یاد اٹنا چاہیے ان کا نام پولٹیکلی مطلب کی راجنیتی میں ان کا نام ہوگا لیکن ستنتہ سنگرام سنائیوں کے اگر بات کی جائے تو ان کا نام کم ہی سنا جاتا ہے کم ہی لیا جاتا ہے اگلا جو نام ہے وہ ہے عرونا عصف علی عرونا عصف علی کا نام ستنتہ سنگرام کے آندلونوں میں جن لوگوں نے شہید ہوئے یا جنہوں نے اپنا یوگدان دیا ان سوچیوں میں کم ہی دکھائی دیتا ہے یا کم ہی لیا جاتا ہے یہ وہ مہلائیں ہیں جن کو بھارت ردن دیا گیا بعد میں انہوں نے جو ستنتہ آندلن تھا اس میں لڑائی لڑتے ہوئے پرشوں کے ساتھ جو پرش جیل گئے تو یہ بھی جیل گئی یہ نہ کیول ان جیلوں میں گئی یہ بہت عدود بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں صحیح بات ہے اور وہ ایسے جیل میں بند رہی ساری کا جو کی جس کے نام سے سب کو ڈر لگتا ہے تیہاڑ جیل یہ لمبے سمیں تک سچیتہ جو ہیں وہ تیہاڑ جیل میں آزادی لڑائی کے دوران بند رہی ان کو ستہ گھرے میں انہوں نے بھاگ لیا جب یہ اس سمیں جب انیس سو اکتیس کی بات ہے جب کئی کیویوں کو ایک سندھی کے دوران چھوڑ دیا گیا تب بھی انہوں نے انگریزوں نے بند رہا چونکہ یہ ان کا جو بولنے کا طریقہ تھا یہ ان سے ریلیٹڈ ایک وشیشتہ تھی یہ وشیشتہ تھی کہ کئی مہیلہ ان سے پریڑنا لیتی تھی اور آزادی کی لڑائی میں کود جاتی تھی یہ بہت مہت پون بات ہے اگلا جو نام ہے اسی شرینی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم ان مہیلہ کا نام نہ لیں تو ہماری یہ شنکلہ ادھوری رہ جائے گی جی ہاں میں بات کر رہی ہوں سروجنی نائیڈو کی سروجنی نائیڈو جسے کی ہم لوگ بھارت کی نائٹنگیل کے نام سے بھی جانتے ہیں بھارت کی نائٹنگیل ان کو اسی لیے اور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی اور مشہور کبیتری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتی سوطنطرطہ میں ایک سنگرام میں ایک بہت اہم بھومی کا نمائی تھی اور یہی کارن ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کی ہمارے دیش میں سروجنی نائیڈو کے نام پہ بہت سارے وشکوز کے نام جو ہے وہ ان کے نام پہ رکھے گئے ہیں ساری کا سروجنی نائیڈو کو سوطنطرطہ سنگرام سینانی کے روپ میں تو لوگ جانتے ہیں لیکن کبھی کے روپ میں کم جانتی ہیں تم نے نئی جانگاری بتا دی کی یہ ایک کبھی کبھیتری بھی تھی اور انہوں نے کچھ کبھیتہ کے روپ سے لکھا اور وہ اجادی کے کام آیا مطلب انہوں نے نہ کیول خود سے بلکہ اپنی لیپنی سے بھی آزادی کی الگ جلائی اگلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے بیگم حضرت محل کا بیگم حضرت محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1857 1857 میں جو کرانتی دیش میں آئی آزادی کے لیے اس دوران انہوں نے انگریجوں سے اپنے سینیوں کے ساتھ یدھ کیا مطلب انہوں نے آزادی کو بچانے کے لیے انہوں نے یدھ کیا اور اس دوران انہوں نے بتاتے ہیں کہ ہاتھی پر بیٹھ کر کئی دنوں تک سینیکوں کے ساتھ رہی اور یہ بھی اس یدھ ستھل میں ایک بہت بڑی پریڑھنا کا سروتر رہتی تھی وہاں ان جوانوں کے لیے جو سنگرام میں سہبھاگیتہ دکھا رہے ہیں یا جو لڑائی کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ اس پورے ساشن جتے سمیں یدھ چلتا تھا ایک سمیں کال ہوتا تھا یہ بہت ہی مہتپون بات ہے یہ مہیلہ ہوتے ہوئے بھی دیر رات مہیلہ ہوتے ہوئے دیر رات تک رہتی تھی اور اپنے سینیکوں کا منوال بڑھاتی تھی یہ وہی مہیلہ ہیں بیگم حضرت جنہوں نے انگریجوں کو عبد سے ہٹایا جب انگریج عبد پر کبجہ کرنا چاہ رہے تھے اس سمیں ٹھیک حضرت بیگم نے اپنا ایسی بھومی کا نبھائی کہ انگریجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور عبد کو بچایا جا سکا یہ وہ مہیلہ ہیں جن کا یوگدان آجادی میں کافی سرانیے رہا بہت زیادہ مہتپون رہا لیکن ادھیاس میں ان کو کم اسطحان ملا اب جتنی جانکاری ہمارے پاس تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کرپیا کر لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہیں کچھ ہم سے چوک ہو گئی ہے تو وہ بھی کمنٹ پر لکھ دیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں